موسیقی شادی میں شرکت تو ایک بہنہ تھا ہمارا یہاں تکانا کا اصل مقصد تو عطابات جیل پر واقع کرنا تھا یہ معقول آئیڈیا مجھا کے لکھاتا مگر دوسرے لوگ بھی ملتے گئے اور قافلہ بن گیا اور یوں تایز فروری کی صبح امنوں افراد پر مشتمل قافلہ دو گاڑیوں میں سوار ہو کر سوئے ہنزہ نکل پڑا ہمیں گاؤں سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی منزل ہماری بہت دور تھی اس لئے ایکسلیرڈر پر پیر تباہ کے رکھا تھا نتیجہ یہ کہ کچھ ہی دیر بعد ہم چلاس سے گزر رہے تھے اپنے مومیاں مٹو بننے کے لئے بتا رہا ہوں کہ سرطاج میں نے خود سے آگے اس لئے رکھا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ سفر کر سکیں ورنہ اگر میں آگے ہوتا تو اس کے لئے میری رفتار کے ساتھ گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا سا ملتا بی ہی ہوں گے موسیقی میرا تو ویسے بھی بلٹ گروپ ٹی پازیٹیو ہے اس لیے مجھے مسلسل چائے درکار رہتی ہے مگر سفر میں ہلکا سا وقفہ کرنا ویسے بھی خوشکوار ہی ہوتا ہے خاص طور سے ڈراور کے لیے مسلسل سامنے دیکھتے رہنے کے بعد اس طرح کا وقفہ بہت زیادہ فرق داخش ہوتا ہے اس جگہ کو تتہ پانی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پاروں سے قدرتی طور پر اتنا گرم پانی آتا ہے کہ جس میں آسانی سینڈہ اوبالا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹھنڈی ٹھار موسم میں بھی کچھ لوگ سڑک کے کنارے پورے سکون سے صفحہ سپرائی میں لگے ہوئے ہیں یوں تو شاہر آئے قرآ گرم پر کافی جگہیں بہت زیادہ خرار ہیں لیکن یہ جگہ اس سڑک کی آخری خراب جگہ ہے کیونکہ اس کے بعد رائے کوٹ پل کے بعد کراکرم آئے وے ایک بار پھر حمالیہ سینڈو کشپ پر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد خنجراب بارڈر تک سڑک انتہائی آرام دے موٹر وے کا نظرہ پیش کرتا ہے آسانی سے گاڑی کی رفتار سو گلومیٹر فی گھنٹہ پر رکھی جا سکتی ہے موسیقی یہاں سے اسطور کو راستہ جاتا ہے آپ کی جغرافیا اور جنرل نالک میں اضافہ کر دیں اسی راستے سے آپ راما جیل دیوسائی پلین اور وادی اسطور کے دوسرے خوبصورت مقامات تک پہنچ سکتے ہیں ہم نے بھی ایک نظر اس طرف ڈال دی اور اگلے سفر میں اسطور کو ایکسپلور کرنے کا عظم کر کے آگے نکل کیے جگلوڈ میں ہم نے لنچ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ دیر بہت ہو گئی تھی اور پیٹ میں چوہے کبڑی کھیلنے لگئے تھے اس ٹرک ہوتل پر ہم نے یہ سوچ کر گاڑی روگ دی تھی کہ شاید یہاں پر باقی ٹرک ہوتل کی طرح اچھا کھانا ملے گا لیکن ہماری توقعات ساری مٹی میں مل گئی بس کسی نے کسی طرح کھانا کھایا اور آگے نکل گئے یہ ہے وہ تاریخی مقام جہاں پر جنیا کے تین عظیم بھاڑی سلسلہ آپ نے گو سب کرنے کے لئے مل جاتے ہیں ایک طرف سے ہماریا کا بھاڑی سلسلہ ہینڈ شیک کرنے کے لئے اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو دوسری طرف سے ہندو کشپربت آگے بڑھ کر ہاتھ تام رہا ہے اور تیسری جانب سے کوہ کرا کرم ان کی دوستی کی گوائی دے رہا ہے اس جگہ پھر ہم نے تصویریں بنا کر اس سفر کو یادگار کر لیا جس طرح ہماری زندگی میں خوشی اور غم کے موسم کا آنا جانا چلتا رہتا ہے ٹھیک اسی طرح اس دھرتی پر بھی خزاں اور بہار گرمی اور سردی کی آنکھ مچھولی جاری رہتی ہے گلگت کے اس خطے کو بھی اس حصول سے استثناء حاصل نہیں ہے پھڑک کے اس پار یہ آبادی اپریل کے مہینے میں یوں سچی سورتی ہے جیسے کوئی حسینہ تازہ تازہ بیٹی پارلر سے مکلی ہو لیکن اس وقت کا سماعی یوں ہے کہ جیسے کوئی بیوہ عورت سوق منا رہی ہے گلگت چھیر سے کچھ پہلے ہنزہ کیلئے راستہ نکلتا ہے ہم غلطی سے راستہ بٹک گئے تھے لیکن کچھ ہی آگے جا کے ہمیں اندازہ ہوا اور پھر واپس آ کر ہنزہ کی جانب صحیح سمت پر نکل گئے اے خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں ایسی خوبصورت زندگی بخشی تُو نے جہاں دل میں تیری اس خوبصورت زمین کو دیکھنے کی آرزو جگائی تو وہیں پر اس کا سامان بھی میسر کر دیا ہمارے خواب سچ ہوتے گئے اور آج ایک نئی منزل ہماری نگاؤں کے سامنے آگئی ہم تیری عظمت و بڑائی کا اقرار کرتے ہو تجھ سے ہی یہ دعا بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ذوق سفر کی یونی تسکین کا سامان کرتے رہنا اور ہم تیری بزرگی اور مصوری کا نظارہ کرتے رہیں اس حیبتناک پہاڑ کے سینے کو چیر کے جو انسان اتنا خوبصورت راستہ نکال سکتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہ اللہ کی تخلیقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے مذہب کے نام پر انسانوں کے اندر موجود منافرت اور دے خدگردی کے آسیب سے یہ جنت میں زیر خطہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا ہے ہمیں یہاں پر اپنے ناموں کا اندراج کرانے کا حکم ملا اس سے انتری بابو کی ہمارے گاؤں سے کچھ واقفیت نکلی اور ہم سے اس کی کافی اچھی گفتگو رہی سنیے شہد سے میٹی شینہ زبان کانو میں کیسے رس گورتی ہے کہا کتھو نام جوکن محمد کلام کہا کھپا تو نامی نیجی ہے مجھلا باتے کھلا گربان نا سجو میں تو کونی خوش میں پیسس ملاکاتیں نایں میری وہ بہت جامہ دنے ہنزا پہنچتے پہنچتے شام کے سائے پھیل چپے تھے دن کا اجالہ رات کی تاریکی کی پیچھے چپ چپا تھا وہ سردی کی شدت بھی بڑھ گئی تھی ہم نے کریم آباد ہنزہ میں کچھ آوارا گردی کی یہاں پر دکانوں میں ہنزہ کی دستکاری اور پشک موجات کی برمار ہے ہم نے کچھ خریداری بھی کی اور پھر ہوتل کی تلاش میں نکل پڑے ٹھوڑی سی تلاش کے بعد ہمیں کافی ملاسی بریڈ میں ایک اچھا سا ہوتل مل گیا تھا یہاں پر اس وقت سیاہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں بلکہ اس ہوتل میں تازہ تازہ رینویشن کا کام مکمل ہوا تھا جس کے بعد ہم پہلے کسٹمر تھے رات کافی ہو گئی تھی اس لئے ہم نے ڈینر اس ہی ہوتل میں کیا اور پھر کچھ دیر گپ شپ لگا کے سارے گوڑے استبل سمت بیچ کے سوڑ گئے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کا کون سا حصہ اچھا لگا یہ بتانے کے لئے کومنٹ کریں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو عطابات جیل کی روزات سنائیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی